ویلکم بیک ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ڈارلنگ اور ڈپٹی ڈارلنگ ہمارے آج کے مہمان کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں خواتین و عزرات آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اس لاہور میں آرچ بشپ ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں آرچ بشپ سبستین فرانسیس شاہ صاحب سے بشپ صاحب ویلکم ٹو دے شو اور ہیپی کرسمس شکریہ اور آپ کو بھی کرسمس مبارکو خیالی مبارکو میرے والوں میں تیر ساریاں مبارکاں کری شمیش دیا آپ کو بھی کرسمس مبارکو بیٹا یہ جو میرا مطلب ہے سبستین صاحب ہیں نا یہاں پہ یہ آرچ بشپ ہیں ان کے ہاں عبادات جو ہیں وہ گیارہ برس کرنے کے بعد فادر بنتی ہیں پھر ان فادرز کو کٹھا کر کے اس میں سے ایک بشپ چنتے ہیں اور بشپ کے بعد پھر آرچ بشپ ہوتا ہے یہ پورے ملک میں دو ہیں آرچ بشپ ایک تو یہ ہمارے پاس ہے ان کی محبت کے ہماری ریکویسٹ پر یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لیا ہے اور ایک کراچی میں بشپ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ کرسمس جو ہے وہ ساری دنیا میں ایسے ہی منایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں مناتے ہیں ساری دنیا میں کرسمس ایک ہی جیسا منایا جاتا ہے دراصل کرسمس سے چار اتوار پہلے جی اس کی تیاری شروع جاتی ہے ان چار اتواروں کو ہم آمد کے اتوار کہتے ہیں اور اس ان چار اتواروں میں لوگ اپنی دنیاوی تیاریوں کے ساتھ ساتھ روحانی تیاری بھی کرتے ہیں نمازوں کے عبادت کے ٹائم فرق ہو جاتے ہیں اور خصوصی طلاوتیں ہوتی ہیں جو یسو المسیح کی آمد کے بارے میں طلاوتی کی جاتی ہیں ذرا یہ فرمائیے کہ کرسمس میں یہ جو علامات ہیں جیسے ایک ٹری بناتے ہیں آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں آپ کرسمس کی علامات میں کرسمس ٹری جیسے آپ نے فرمایا یہ بات ہے دوسرا پھر ایک کرسمس ریت کہتے ہیں وہ بنای جاتی ہے اس میں چار کینڈل لگائی جاتی ہیں جو چاروں ہفتوں کو ظاہر کرتی ہیں چار اتواروں کو اس کے علاوہ پھر ایک چرنی بنای جاتی ہے چرنی کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ بنای جاتی ہے جیسے استبل ٹائپ پر یا جانوروں کا ایک چارہ گاہو بنای جاتا ہے اور وہاں پر وہی منظر دھرائی جاتا ہے جو یسو مسیح کی پداش کے موقع پر ہوا جس میں مقدسہ مریم کو حضرت یوسف بچہ یسو جب پیدا ہوئے اور ارد کے جانور دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دو ہزار سار پہلے کے منظر کو نمائن طور پر دیکھ سکیں اس کو محسوس کر سکیں اور خدا کا شکر ادا کر سکیں اس کے علاوہ کرسمس ٹری ہے ایک سٹار دکھائے جاتا ہے آپ دیکھیں گے ان دنوں میں بہت سارے گھروں پر سٹار نظر آئیں گے یہ جو کرسمس ٹار ہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسیحی گھر ہیں یہ ایک بڑی علامت ہے اور ظاہر بھی کرتے ہیں کہ یسو المسیح دنیا کا نور ہے اس کے علاوہ کرسمس کیک بڑے مشہور ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر دنیا بھار میں پاکستان میں بھی کیک کی بڑی آج کل ثقافت مشہور ہے تو یہ مقصود چار پانچ علامات ہیں جی جی سانتہ کلاؤس بھی ہوتا ہے اور کیک جو ہیں وہ خاصتہ اور پر ہمارے پر پلم کیک بنتے ہیں بڑے مشہور کیک ہوتے ہیں کرسمس کے موقع پر اور سانتہ کلاؤس جیسے آپ نے کہا وہ بہت گرجہ گھروں میں بھی اور ان دنوں میں سکولوں میں بہت سارے پروگرام ہو رہے تھے وہ سانتہ کلاؤس لوگوں بچوں کو گفت دیتا ہے توفیت آج دیتا ہے اور ایک نیا محول پیدا ہو جاتا ہے کرسمس کا محول جس میں توفیت دینے توفیت لینے کا ایک رواجی پیدا ہوتا ہے بشب صاحب صاحب یہ فرمائیے کہ جب پاکستان بنا تو مسلمان اس وقت اقلیت میں تھے اب یہ وطن جو ہے یہ آپ کا بھی ہے اور آپ اقلیت میں ہو تو آپ یعنی کمفرٹیبل ہو یعنی کیا محسوس کرتے ہیں اور اپنی خوشیاں یعنی پاکستان میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کیسے شیئر کرتے ہیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے میں سوچتا ہوں جو پاکستان بننے والا تھا تو ہمارے جو مسیحی لیڈر تھے جن میں ایس پی بہادر سنگا صاحب جوشہ دین فضل اور دوسرے بھی رہنما قائد عظم ان کو یا وہ قائد عظم کو کئی بار ملے اور بات چیت ہوئی کہ پاکستان بنانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں مسیحی رہنما نے قائد عظم کو مکمل طور پر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا اور انہوں رہنما میں اصل میں سوچا بڑی دور اندیشی کی بات ہوئی کہ یہ ملک ایک وہ اقلیت مسلم یعنی اقلیت وہ ان کے لیے بنے گا ہم بھی اقلیت ہیں تو یہ ملک ایک اقلیتوں کا ہی ملک ہو جائے گا تو جس میں اقلیت ایک دوسرے کا اور زیادہ احترام کریں گے کیونکہ سب نے ملکر پاکستان کو بنایا ہے لیکن جے اس وآل آپ کا ہے کہ ابھی ہم ہم اقلیت کہا جاتا ہے میں اصل میں اس لفظ سے اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو اقلیت محسوس نہیں کیا یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں مسیحی بھی ہوں بیچب ہوں ابھی لیکن جب اقلیت کسی لفظ انسان پر لگتا ہے تو اس کی عزت نفس پر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں تھوڑا سا کم ہوں لیکن ہم اپنے اسکولوں میں بھی اپنے مختلف اداروں کے ذریعے سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں مذہبی لحاظ سے ہم اقلیت ہیں لیکن قومی سطح پر ہم سارے پاکستانی ہیں یہ ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر بچہ بڑا جو بھی ہے وہ محبے پاکستان بنے پاکستان کی دفاع کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور بقا کے لیے کام کرے اور خدا کا شکر ہے کہ سارے مسیح اس کام کو کرتے بھی ہیں اور میں بہت دفعہ باہر کے ملک بھی سفر کے لیے جاتا ہوں کانفرنسوں میں بھی شامل ہوتا ہوں میرے پاس بھی وہی گرین پاسکورٹ ہے مجھے کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے تو میں بڑے فخر کے ساتھ بتاتا ہوں میں پاکستانی ہوں میں ابھی بھی ایک جرمنی میں شاید گیا ہوا تھا تو چودہ اگس سے پہلے میں پاکستان ہر صورت آنا چاہتا تھا تو مجھے جب انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں میں اپنا آزادی کا دن اپنے ملک میں منانا چاہتا ہوں کیسے اچھی بات بہاہ بہاہ اور میں نے واقعی میں میں بارہ طریقہ ادھر آ گیا تھا بشب صاحب اے فرماؤ جس طرح اسی ایدامن آنے ہیں سیویا پاک دیا نے اور انگرانگ دیا اچھی چیزوں دیا لیا پس تے بڑا مالیا ہوتے پاک آئے بہے مزی آنے ہیں اس طرح کے اسم اس تے کیک تو علاوہ بھی کچھ کھانے پینے ہونڈا ہے جی جی کیک کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کھانے پینے میں اور ایک جو اچھی بات خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں اس برے سگیر میں ہم سارے ایک ہی ثقافت کا حصہ ہیں اور ایک ہی ثقافت کا حصہ ہوتے ہوئے ہمارے ہاں بھی صبح جب اید جس دن دوتیا کرسمس بھی ہوگا نماز کے بعد جب لوگ گھروں میں جائیں گے تو سیویا پکی ہوں گی دودھ میں بنی ہوں گی تڑکے والی بنی ہوں گی بہت ساری اس میں بادام گری جو کچھ بھی ہے وہ چیزیں ڈالی ہوں گی بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ پھر کیک کرسمس کیک وہ تو بہت اہم چیز ہے وہ بھی ہوگا اور باقی کھانے پینے میں دوپہر کو بہت ساری دشیں ہو سکتی ہیں پنجاب میں بہت جگہوں پر ابھی بھی پلاو کا رواج ہے کراچی میں بریانی کا رواج ہے اس کے علاوہ لوگ کئی ہیں جو پائے رات سے ہی رکھ لیتے ہیں کہ مہمان آئیں گے پائے صبح کھائیں گے بس کانتے ہو تا دی میر بانی میں یہ موچ نیر چلے لگ پڑی ہے اس کے علاوہ پھر لوگ کھانا پینا کھا کر رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں یا باغات میں پارکوں میں سیار اصفات کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں اور بچوں کو ایدی دی جاتی ہے تو اس طرح سے بہت اچھا مہم سارا دین ہی بڑا اچھا مہم ہو جاتا ہے بیشپ صاحب ذرا یہ فرمائیے کہ آج کا دن آپ کا کیسا گزرا آج کا دن خدا کے فضل سے بہت اچھا گزرا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کرسمی جو ہے وہ چوبیس کی رات سے ہی شروع جاتا ہے چوبیس کی رات کو کچھ گرجہ گھروں میں ساڑھے دس بجے اور کچھ میں گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے نمازیں شروع ہو جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کرسمیس کی آدھی رات کی عبادت یا نماز ہوتی ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور میں نے رات کی بھی نماز کی بہت لوگ آئے تھے میں نے ہمارا یہ ریگل پر جو گرجہ گھر ہے کتھیدل جس کو ہم کہتے ہیں میں کتھیدل میں تھا اس میں بہت لوگ آئے اور خدا کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان پنجاب نے بہت اچھا سیکیورٹی کا بانتظام کیا لوگ بڑے تحفظ کے ساتھ گرجہ گھر میں آئے اور بہت اچھی عبادت ہوئی میڈیا وہاں پر تھا انہوں نے بھی ساری عبادت کو ریکارڈ کیا اور اس کے علاوہ پھر آج صبح بھی آٹھ بجے سے نمازیں شروع ہیں اور پانچ نمازیں صبح بھی ہوئی ہیں اور دو بجے کے بعد ہم فارغ ہوئیں اور پھر ابھی ہم آپ کے پاس ہیں جی 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 ہم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم میں جیسے بلکہ میں نے پہلے ارز کیا ہے نا کہ کرسمس کی عید سے چار اتوار پہلے ہی کرسمس کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو ان چار ہفتوں میں بہت سارے جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ نبٹا لیے جاتے ہیں بلکہ پہلے تین ہفتوں میں نبٹائے جاتے ہیں چوتھا جو ہفتہ ہے تقریباً بیس تاریخ کے بعد پچیس کو کرسمس ہے آج بیس کے بعد یہ چیزیں کافی اروج پر پہنچ چکی ہوتی ہیں رشتہ دار ایک دوسرے سلح کر چکے ہوتے ہیں اور یسوع المسیح نے خاص بات ایک فرمائی ہے مبارک ہیں وہ جو سلح کراتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا مطلب واقعی موسم ہوتا ہے جس میں سلح بھی ہو جاتی ہے نڑائیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں لوگ اپنی دلوں کو پاک ساف کر کے کرسمس کے خوشیاں مناتے ہیں دیکھا بیٹا انہوں نے بھی میرا محلب ہے اسی بات پر عمل کیا نا عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے عید کا دن بیشپ صاحب پچیس دسمبر تو اب جانے والا ہے یعنی کیا پیغام دیں گے آپ پاکستانیوں کو میں اپنے سارے پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ دیس طرح سے آج ہم سارے مل کر یہ خوشیاں منا رہے ہیں اسی طرح ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے رہیں اور مل کر پاکستان کو بھی مضبوط بنائیں اور خدا کے فضل سے آج ہم قائد عظم محمد علی جنان کا بھی آج سالگرہ مناتے ہیں ان کا بھی جنم دن ہے وہ ایک عظیم لیڈر ہیں جنہوں نے بہت بڑا ایک خواب دیکھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جس میں سب لوگ آزادی کے ساتھ رہے اور ان کے ایک فرمان میں بھی یہ ہے کہ اس ملک میں سب لوگ آزاد رہیں گے مسلم اپنی مسجد میں جائیں گے ہندو اپنی مندر میں جائیں گے اور دوسری مسیح اپنے گرجہ گھروں میں جائیں گے ریاست کا مذہب سے تعلق نہیں ہوگا ہر کوئی آزاد ہوگا یقین کہ جو میں اپنے دل سے یہ بات کہا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مساجد بھی نہیں چھوڑی مساجد پر حملے ہوئے مندروں پر بھی ہوئے گرجہ گھروں میں ہوئے سکولوں پر ہوئے مارکٹوں میں ہوئے اور پارکوں میں بھی ہوئے ابھی پارک میں ہوا تھا مارچ میں لیکن ایک بات جو میں بڑے وسوق سے کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل میں ہم بکھرے نہیں ہم سارے ایزے پاکستانی قوم متحد رہے اور خاص کر جب یہ اسٹر والے دن ہوا تھا اس وقت بھی ہمارے مسلم بھائیوں نے بھی بھاگ بھا کر خون دیا تو ہم نے دشمن کو بتا دیا کہ آپ جو مرضی کر لو ہم پاکستانی ایک قوم ہیں اور ہم متحد ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ آج جب قائد عظم کی بھی ولادت کا دن ہے آئیں ہم اور زیادہ متحد ہو کر قائد عظم کے خواب کو پورا کریں پاکستان کو مضبوط کریں پاکستان پائندہ بات بشب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے شو میں تشریف لا کے ریڈ ڈارلنگ کی اور ڈپٹی ڈارلنگ کی بڑی عزت بڑھائی